بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایف ایسی کے بچوں کے لیے انہوں نے مجھے کہا کہ سر یہ نوٹو کارڈ اور میزوڈرم فارمیشن کے حوالے سے آسان طریقے سے ایک جو ویڈیو ہے وہ کنٹری اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب پہ تو اس پہ میں نے پھر یہ کیا ہے بڑے یہ دیکھیں نوٹو کارڈ اور میزوڈرم فارمیشن یہ بہت ہی آسان طریقے سے میں نے اس کی چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنائی ہیں تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکیں بڑے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ جو ہیڈک دینی ہے یا بنانی ہے نو انویجینیشن جو جیک کے بیزوڈرمال سیلز ہوتے ہیں وہ ایمفیبین سیلز کی طرح انویجینیٹ نہیں کرتے ہیں یہ بات ہم نے کرنی ہے کیا کرتے ہیں پھر آپ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مایگریٹ کرتے ہیں پھر مایگریشن کس طرح سے ہوتی ہے آپ لوگ بتاتے ہیں کہ جو سیلز ہوتے ہیں وہ مایگریٹ کرتے ہیں کس طرح سے میڈیلی درمیان میں اور کارڈلی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے کی جانب کدر سے دونوں سیڈے سے اور بنا دیتے ہیں میڈ لائن تھکننگ ایک میڈ لائن تھکننگ بناتے ہیں بڑا ہم اس کو کس چیز کا نام دیتے ہیں پری میڈر سٹریک کا نام دیتے ہیں اب اس پری میڈر سٹریک کی بن جانے کی وجہ سے اس سے ابتدا نہیں ہوتی بلکہ وہ تیزی کے ساتھ ہے اب آپ کہیں گے کہ جو کیا بنا دیتے ہیں بھی جو درم بنا دیتے ہیں لہٰذا ہم نے ہیڈنگ دی ہے کہ ریپیڈ انکریز کس کے اندر ریپیڈ انکریز ہو رہا ہے اس پری میڈر سٹریک کا یہاں پر آپ دیکھیں اوپر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دیرہ صاحب کو نظر آتا ہے یہ دیرے کی صورت میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا یہ ہمارے فاس بلاسٹرو ڈرم ہے اس بلاسٹرو ڈرم کے اندر ایک نشان صاحب کو نظر آ رہا ہے اوپر کی جانے اندر تو سیلز مائگریٹ کر رہے اوپر کی جانے جو ایک نشان نظر آ رہا ہے ایک لکیر نظر آ رہی اس کا نام ہے پری میٹر سٹریک پری میٹر سٹریک تیزی کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے ہی لانگیٹ ہوتی جیسے کہ یہاں پر میں نے آپ کو ریڈ سے دکھائی ہوئی ہے یہ پری میٹر سٹریک لہٰذا اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے اب بلاسٹرو ڈرم کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے پہلے وہ سرکلر شیپ تھی اب وہ شیپ کیسی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ناشپتی کے جیسے پیر شیپ جو ہے وہ ہو جاتی ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں بڑا پری میٹر نوڈ آر نوٹو کارڈل سیلز جو انٹیریئر اینڈ ہوتا ہے پری میٹر سٹریک کا جدہ پری میٹر سٹریک بڑھ رہی ہے ایسا بات ہے وہی اس کا کونسا اینڈ ہے اس کا وہی انٹیریئر اینڈ ہے تو انٹیریئر اینڈ کی جانے جو اس اکوپائیڈ بائی دا اگریگیشن سیلز کے ایک مجموعہ کٹھا ہو جاتا ہے مجموعہ ایک بن جاتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں نوٹو کارڈل سیلز کا یا پھر پری میٹر نوڈ کا نام دیتے ہیں بڑا یہاں پر دیکھیں یہ ریڈ سے میں دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر جو سیلز ہیں یہ سوری بلیک سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ایک پری میٹر سیلز کا ایک اگریگیشن ہو جاتا ہے بڑا اس اگریگیشن کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں اب پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پری میٹر سٹریک ہے کیونکہ وہاں سے سیلز ایک تو کٹھے ہو رہے ہیں اور فیوچر میں وہاں سے سیلز نے اندر کو میگریٹ کرنا ہے لہٰذا لیپ لائک سٹرکچر نظر آتا ہے جو فیوچر کے اندر کیا بن جائے گا ڈارسل اپنا بلاسٹو پور بن جائے گا لہٰذا اس کی ایک تو ہوگی آپ کے سامنے ڈارسل اور دوسرا سائیڈ والے دو لیٹرل سائیڈ پر لیپس نظر آئیں گے ہم اس کو بولیں گے دا پری میٹر سٹریک ریپریزنٹس دا ڈارسل اینڈ بوتھ لیٹرل پورز لیپس آف دا بلاسٹو پور بلاسٹو پور کے لیپس نظر آئیں گے اب دیکھیں بڑا یہاں تک بات رکی نہیں ہے پری میٹر گروپ کے حوالے سے ذرا ہم ڈسکیشن کریں گے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیلز کٹھے ہوتے رہتے ہیں درمیان میں آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی پوری لینڈھ کے اوپر یہ جو پری میٹر سٹریک ہے اس کی پوری لینڈھ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ سیلز کی کٹھے ہونے کی جانے اندر کی جانے ایک گروپ سا پیئر ہو جاتا ہے وہ جو گروپ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں پری میٹر گروپ کا یہ سیلز کہاں کٹھے ہوتے رہتے ہیں درمیان میں دیکھنا اوپر جو ہے وہ اپی بلاسٹ ہیں اور نیچے کیا ہے ہائپو بلاسٹ ہیں اپی بلاسٹ اور ہائپو بلاسٹ کے درمیان میں سیلز کٹھے ہوتے رہتے ہیں جبکہ اوپر ایک نشان بن جاتا ہے بلکل اس کا نشان جیسے ہم اپنا ہونٹ جو اوپر والا ہے اس میں ایک ناک کے سیدھ میں ایک نشان سا ہوتا ہے اس طرح کا نشان ہمارے پاس یہ بن جاتا ہے اور گروپ سا نظر آتا ہے جو اس کی پوری لیندھ میں بلاسٹو ڈرمیا جو آپ انبیو کو کہہ لیں اس کے اندر موجود ہوتے ہیں that is called as primitive groove this primitive groove is marked with thickened margins on the both sides اس primitive groove کے دونوں sides جو ہوتے ہیں وہ thicken ہوتے ہیں margin کہتے ہیں کنارے کو اس کی جو کنارے ہیں وہ thicken نظر آتے ہیں تب ہی تو گروپ ہے نا بیٹھی ہوئی درمیان والی چیز ہے تو سائی جس کا مقلب ہے جو اوپر کو اٹھی ہوئی ہے ان کو ہم نام دے رہے ہیں بیٹا primitive reaches کا primitive reaches اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم at the cephalic end cephalic end وہ والے end کو کہا جاتا ہے جیدھر head بنے گا جیدھر brain بنے گا in future تو وہ جو brain بنے والی جگہ ہے اس سائیڈ پر closely packed cells جو ہوتے ہیں which are called as handsome nodes جن کو ہم کس چیز کا نام دیتے ہیں handsome node cells کا نام دے دیتے ہیں بیٹا یہ handsome node کے جو cells ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ جاتے ہیں اس سائیڈ پر جو اس کی کونسی end ہوگی cephalic end ہوگی اب cephalic end کے اوپر یہ handsome node جو ہے یہ مارک کرتا ہے اس جگہ کو اس سائیڈ کو جہاں سے future میں کیا ہونی ہے invagination ہونی ہے جہاں سے future invagination ہوگی future میں cells اندر کو کیا کریں گے penetrate کریں گے ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ handsome node ہے اب ہینسلز نوڈ بن چکا ہے جو ہی آپ دیکھیں جو یہ cells تھے آپ نے یہاں پڑھا کہ perimeter streak کے cells بن گئے درمیان میں کٹھے ہوتے جا رہے ہیں میزو ڈرمل cells ہیں وہ آ کر درمیان میں یہ جو ریڈ آپ کو پورشن نظر آ رہا ہے کٹھے ہوتے جاتے ہوتے جاتے ہیں اور اس ایکٹو ڈرم کے نیچے کیا بن جاتے ہیں میزو ڈرم اوپر میزو ڈرم ہے اور پھر نیچے یہ جو تھی اس کو ہیپو بلاسٹ کہا تھا پہلے باہر کی جانب یہ جو کہ باہر کی جانب ادھر یہ پھیل رہی ہے اور ادھر یہ باہر کی جانب پھر بعد میں یہ ڈاؤن وارڈ نیچے کی جانب یہ کیا کر رہی ہے نیچے کی جانب اب یہ ایسے آ رہی ہے اب نیچے کی جانب جب یہ آ جاتی ہے پھر اس کے بعد آپ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں آپ لوگ بتائیں گے اس کو پھر نام دیتے ہیں اینڈو ڈرم اب میزو ڈرم بھی اسٹیبلش ہو چکی اینڈو ڈرم بھی اسٹیبلش ہو چکی ہے تو نوٹوں کا ایڈ فارمیشن ہونی ہے سو آپ کہیں گے شارٹلی آفٹر ویزو ڈرم اینڈو ڈرم اسٹیبلشڈ جو ہی مطلب مختصر عرصے کے بعد جو ہی ویزو ڈرم اور اپنا اینڈو ڈرم بن جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے سیلز پوش ان وہ اندر کو داخل ہوتے ہیں اس جگہ سے اندر کو داخل ہوتے ہیں جہاں پر آپ نے کہا ہنسنز نوٹ ہنسنز آدمی کا نام ہے سا بات وہ جو کلوزلی پیپ سیلز ہیں یہاں پر وہ موجود ہیں اندر کی جانب دھنسیں گے اور وہ ایک ریجیڈ راڈ لائک سیلز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں سیمی ریجیڈ ایک سٹرکچر ہوتا ہے لہذا نوٹو کارڈ لہذا نوٹو کارڈ جو ہے وہ ٹرائل آف ہو جاتا ہے اب جانوال کے ہم بات کرتے ہیں اٹھارہ گھنٹے کا جو چک کا ایمبریو ہو اس کی یہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی نا یہ جو ایکٹوڈرم ہے ایکٹوڈرم ایک شیٹ کے جیسے پھیل جاتی ہے خاص طور پر پیریفرل جو اس کا اینڈ ہے درمیان والی تو اوپر اٹھوی ہوئے ہیں پیریفرل جو ہے اس کی اینڈ ہے یہ دونوں سیڈز پر آپ بتائیں گے کہ مرج ہوتی ہے کس کے ساتھ with the underlying yoke جو اس کے نیچے yoke موجود ہے لہذا ایک وال سے بناتی ہے اس وال کا ہم نام ڈکھ لیتے ہیں جرم وال یہ جرم وال بن جاتی ہے جو کہ آپ کو دکھائی بھی جاری ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پیریفرل گٹ کی بڑا آپ یہاں پر دیکھیں یہ جو میرا گرین پورشن بنایا ہوا ہے یہ گرین کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے یہ سارا yoke ہے اور اوپر جو ہے یہ والا آپ کے پاس جو ہے اس کو آپ نے نام دیا اینڈوڈرم کا یہ بھی اینڈوڈرم اس اینڈوڈرم کے درمیان میں یہ جو وائٹ پورشن ہے اس کو ہم لوگ کس کا نام دیتے ہیں بڑا پریمیٹیو گٹ کا جس کا پہلے نام یہ تھا پریویسلی ایٹو آز کارڈ ایز گیسٹرو سیل جو گیسٹرو سیل کہلاتے تھے پریمیٹیو گیسٹرو سیل یا پریمیٹیو گٹ جو ہے وہ بنا دے گی یہاں اب پریمیٹیو گٹ بھی وجود میں آگئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو میزوڈرم ہے ریڈ پورشن یہ ادھر بھی دیکھیں دو بلائنز بنی ہوئیں ادھر بھی دو میں نے پلیئٹس اس کی بنا دی پہلے یہ ایک ہوتی ہے بعد میں یہ سپلیٹ ہو جاتی ہے سپلیٹ ہو کر دو لیئرز بنا دیتی ہیں ایک اوپر لیئر دوسری نیچے لیئر ایک انڈوڈرم کے اردگرد پھیل جائے گی دوسری کس کے اردگرد پھیل جائے گی باڈی کے اردگرد ایک کا نام ہے سمیٹک جو باڈی کے اردگرد ہیں اور دوسری پریٹل یا پھر اس کا اپنا ویزرل کا یا پھر سپلانچنک کا نام دیتے ہیں سپلانچنک میزوڈرم اور سمیٹک میزوڈرم بن جاتی ہیں یہ جو دونوں میزوڈرم ہیں جب یہ بن جاتی ہیں تو ان کے درمیان میں کیوٹی آپ کو یہ دیکھیں ادھر بھی ادھر بھی نظر آ رہی ہے وہ سیلوم کہلاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمپیکٹ ماسز ہوتے ہیں سیلز کے خاص طور پر ایکٹوڈرم کے اوپر وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور اگر نیورل فورڈ سے ہمیں نظر آ جائے تو نیورل فورڈ کے سائٹ سائٹ پہ یہ موجود ہوتے ہیں جو فیوچر میں جا کر ورٹی بری وغیرہ کو بنائے گے اور یہ کریکٹر ریسٹریک ہے پچیس سے چھبیس گھنٹے کے ایمبریو کی چیک کے پچیس سے چھبیس گھنٹے کا ایمبریو ہوگا اس کے انتر یہ کریکٹر ریسٹریک سمائٹ بنتا ہے سمائٹ سے انہیں فیوچر جو ورٹی برال کالم کی اور ہڈیاں ہوتی ہیں ورٹی بری ایجن کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنے گی اور ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے پھر فیوچر کے جو مسئلز ہوتے ہیں وہ بھی ڈیویل اپ ہوتے ہیں اسی سمائٹ ہو کہہ رہا سے ٹھیک ہے بڑھر یہ ہمارا ٹاپک تھا میں نے کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں اوٹو کارڈ اینڈ میزوڈر فارمیشن